مباری کے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی مانت ہوگا جو پانی کی نتیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ وہ کرے باہرور ہوگا شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بہت سے ایک ایماند ہے جیسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لئے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطاکار سادکوں کی جماعت میں کیونکہ خداوند سادکوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نبود ہو جائے گی آمین قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطن الخیال بانتے ہیں خداوند اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم واپس میں مشوا کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہسے گا خداوند ان کا مزہکہ اڑائے گا تا وہ اپنے غزم میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے کہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سہون پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تری میراز کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تری ملکیت کے لیے تجھے بکشوں گا تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا بس اب آئے بادشاہ ہو دانش مند بنو آئے زمین کے عدالت کرنے والو ترپیت پاؤ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو کامتے ہوئے خوشی مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم رستہ میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلد بڑکنے کو ہے مبارک ہے وہ سب جن کا توقل خداوند پر ہے آمین آئے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی لیکن تو آئے خداوند ہر طرف میری سیپر ہے میرا فقر اور میرا سرفراز کرنے والا میں بلاندواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے میں ان دس ہزار آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردہ گرد میرے خلاف صف بستا ہے اٹھائے خداوند آئے میرے خدا مجھے بچا لے کیونکہ تُو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پرمارا ہے تُو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں نجات خداوند کی طرف سے ہے تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو آمین جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے آئی میری صداقت کے خدا تنگی میں تُو نے مجھے کشاد کی بکشی مجھ پر رحم کر اور میری دوا سن لے آئے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جوٹ کے در پر رہو گے جان رکھو خداوند نے دیندار کو اپنے لئے علاقہ رکھا ہے جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خموش رہو صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توقع کرو بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بلائی دکھائے گا آئے خداوند تُو اپنے چہرے کا نور ہم پر چل وگر فرما تُو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بکشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ آئے خداوند فقط تُو ہی مجھے مطمن رکھتا ہے آمین آئے خداوند میری باتوں پر کان لگا میری آہوں پر توجہ کر آئے میرے بادشاہ آئے میرے خدا میری فریاد کے آواز کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں آئے خداوند تُو صبح ہی کو میری آواز سنے گا میں صورے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں جو شرارہ سے خوش ہو بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے تجھے سب بدکاروں سے نفرت ہے تُو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں حلاق کرے گا خداوند کو خونخوار اور دغباز آدمی سے کراہت ہے لیکن میں تیری شفقت کی قصص سے تیرے گھر میں آوں گا میں تیرا رومان کر تیری مقدس حیکل کی طرف روح کر کے سجدہ کروں گا آئے خداوند میرے دشمنوں کے سباب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے کیونکہ ان کے موں میں ذرا سچائی نہیں ان کا باطن محض شرارت ہے ان کا گلہ کھلی قبر ہے وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں آئے خدا تُو ان کو مجرم ٹھہرا وہ اپنے ہی مشروعوں سے تباہ ہوں ان کو ان کے گناہوں کی کسرس کے سباب سے خارج کر دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی لیکن وہ سب جو تجھ پر بروسہ رکھتے ہیں شاد مان ہو وہ صدا خوشی سے للکارے کیونکہ تُو ان کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشے گا آئے خدا تُو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا آمین آئے خدا من تُو مجھے اپنے کہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیز و غزب میں مجھے تمبھی نہ کر آئے خدا من مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پشمردہ ہو گیا ہوں آئے خدا من مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے کراری ہے میری جان بھی نہائید بے کرار ہے اور تُو آئے خدا من کب تک لاؤٹ آئے خدا من میری جان کو چھڑا اپنے شفقت کی خاطر مجھے بچا لے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا میں کراتے کراتے تھک گیا میں اپنا پلنگ آسوں سے بے ہوتا ہوں ہر رات میرا بستر تیرتا ہے میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کا سبب سے دندلانے لگی آئے سب بد کردارو میرے پاس سے دور ہو کیونکہ خدا من نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے خدا من نے میری منت سن لی ہے خدا من میری دعا قبول کرے گا میرے سب دشمن شرمندہ اور نہائید بے کرار ہوں گے وہ لوٹ جائیں گے وہ دفتا شرمندہ ہوں گے آمین آئے خدا من میرے خدا میرا توقع تجھ پر ہے سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھوڑا ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھوڑانے والا نہ ہو آئے خدا من میرے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو اگر میں نے اپنے میل رکھنے والوں سے بلائی کے بدلے برائی کی ہو بلکہ میں نے تو اسے جو نہ حق میرا مخالف تھا بچایا ہے تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے بلکہ وہ میری زندگی کو پمال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے آئے خدا من اپنے کہر میں اٹھ میرے مخالفوں کے غزب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لئے جاگ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر آل میں بالا کو لوٹ جا خدا من قوموں کا انصاف کرتا ہے آئے خدا من اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو قیام بکش کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو چانچتا ہے میری صفر خدا من کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا اس نے اپنی کمان پر چھلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے اس نے اس کے لئے موت کے تیار بھی تیار کیے ہیں وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے دیکھو اسے بدی کا درت زہ لگا ہے بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے چوٹ پیدا ہوا اس نے گڑا کھوٹ کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود کی راہ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا خدا مند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خدا مند تعالیٰ کے نام کی تعریف کہوں گا آمین آئے خدا مند ہماری رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خاروں کے موں سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خموش کر دے جمعہ تری آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تُو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو پھر انسان کیا ہے کہ تُو اسے یاد رکھے اور آدمزاد کیا ہے کہ تُو اس کی خبر لے کیونکہ تُو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوقت سے اسے تاجدار کرتا ہے تُو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے تُو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا سب بیڑ بکریاں گائے بھیل بلکہ سب جنگلی جانور ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستے میں چلتا پھرتا ہے آئے خدا مند ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے آمین میں اپنے پورے دل سے خدا مند کی شکر گزاری کروں گا میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا آئے حق تالا میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سباب سے لرزش کھاتے اور حلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ تُو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے تُو نے تخت پر بیٹھ کر صدا کر سے انصاف کیا ہے تُو نے قوموں کو جھڑکا تُو نے شریروں کو حلاک کیا ہے تُو نے ان کا نام عبدالعباد کے لیے مٹا ڈالا ہے دشمن تمام ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اور جن شہروں کو تُو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی لیکن خدا مند ابتک تخت نشین ہے اس نے انصاف کے لیے اپنا تختیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا خدا مند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا مسیبت کے یام میں اونچا برج اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توقع کریں گے کیونکہ آئے خدا مند تُو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے خدا مند کی ستائش کرو جو سہون میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا آئے خدا مند مجھ پر رہم کر تُو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں سہون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شاد مان ہوں گا قوم خود اس گھڑے میں گری ہیں جو انہوں نے کھودا تھا جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسہ ہے خدا مند کی شہرت پھیل گئی اس نے انصاف کیا ہے شریر اپنے ہی ہاتھوں کے کاموں میں پھنس گیا ہے شریر پتال میں جائیں گے یعنی وہ سب قومیں جو خدا مند کو بھول جاتی ہیں کیونکہ مسکین صدا بھولے بسرے نہ رہیں گے ناغریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی اٹھا اے خدا مند انسان غالب نہ ہونے پائے قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو آئے خدا مند ان کو خوف دلا قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے آمین زبور نمبر داس آئے خدا مند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے شریر کے غرور کے سباب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے جو منصوبے انہوں نے باندے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں کیونکہ شریر اپنی نفسیاتی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خدا مند کو تر کرتا بلکہ اس کی احانت کرتا ہے شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا اس کا خیال سرہ سر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں تیرے احکام اس کی نظر سے بید و بلند ہیں وہ اپنے سا مخالفوں پر پھنکارتا ہے وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا پشت در پشت مجھ پر کبھی مسیبت نہ آئے گی اس کا مول لانت اور دگا اور ظلم سے پر ہے شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے وہ دہاد کے کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے وہ پشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے اس کی آنکھیں بے کس کی گاہت میں لگی رہتی ہیں وہ پشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبگ کر بیٹھتا ہے وہ غریب کے پکڑنے کو گاہت لگائے رہتا ہے وہ غریب کو اپنے جال میں پنسا کر پکڑ لیتا ہے وہ دبگتا ہے وہ جک جاتا ہے اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا وہ اپنا مو چھپاتا ہے وہ ہرگز نہیں دیکھے گا اٹھائے خدا مند آئے خدا اپنا ہاتھ بلند کر غریبوں کو نہ بھول شریر کس لیے خدا کی احانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرسنا کرے گا تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بھگز دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے بے کس اپنے آپ کو تیرے سپورت کرتا ہے تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نبود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال خدا مند عبدالعباد بادشاہ ہے قومیں اس کے ملک میں سے نبود ہو گئیں آئے خدا مند تو نے حلیموں کا مددہ سن لیا ہے تو ان کے دل کو تیار کرے گا تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے آمین زبور نمبر گیارہ میرا توقع خدا مند پر ہے تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اٹ جا کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں وہ تیر کو چھلنے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں اگر بنیاد ہی اکھار دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے خدا مند اپنی مقدس حیکل میں ہے خدا مند کا تختہ آسمان پر ہے اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں خدا مند صادق کو پرکتا ہے پر شریر اور ظلم دو سے اس کی روح کو نفرت ہے وہ شریروں پر پھندے برسائے گا آگ اور گندک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا کیونکہ خدا مند صادق ہے وہ صداقت کو پسند کرتا ہے راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے آمین آمین زبور نمبر بارہ آئے خدا مند بچا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانتدار لوگ بنی آدمے سے مٹ گئے وہ اپنے اپنے ہمساہ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں خدا مند صاحب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کار ڈالے گا وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں ہمارا مالک کون ہے غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آخ کے سبب سے خدا مند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا خدا مند کا کلام پاک ہے اس چاندی کی مانت جو بٹی میں مٹی برتائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہو تو ہی آئے خدا مند ان کی حفاظت کرے گا تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں آمین زبور نمبر تیرہ آئے خدا مند کب تک کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا تو کب تک اپنا چیرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ بانتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلاند رہے گا آئے خدا مند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نید آ جائے ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا نہ ہو کہ جب میں جمبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہو لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے میرا دل تیری نجاز سے خوش ہوگا میں خدا مند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے آمین زبور نمبر چودہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں وہ بھی گڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز کام کیے کوئی نیکوکار نہیں خدا انہیں آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کو کوئی دانشمند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب کمراہ ہوئے وہ بہا ہم نجس ہوگئے کوئی نیکوکار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا مند کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو اس لیے کہ خدا مند اس کی پناہ ہے کاش کہ اسرائیل کے نجات سہون میں سے ہوتی جب خدا مند اپنے لوگوں کو اسیری سے لٹا لائے گا تو یقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا آمین زبور نمبر پندرہ آئے خدا مند تیرے خیامہ میں کون رہے گا تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں بانتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حقیر ہے اور جو خدا مند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خوا نقصان ہی اٹھائے وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا ایسے کام کرنے والا کبھی چمبش نہ کھائے گا آمین زبون نمبر سولہ آئے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں میں نے خدا مند سے کہا تو ہی رب ہے تیرے سوا میری بھلائی نہیں زمین کے مقدس لوگ وہ برگ زیدہ ہیں جن میں میری پوری خشنودی ہے غیر معبودوں کے پیچھے دورنے والوں کا غم بڑھ جائے گا میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا خدا مند ہی میری میراس اور میرے پیالے کا حصہ ہے تو میرے بخرے کا محافظ ہے جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہے بلکہ میری میراس خوب ہے میں خدا مند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے میں نے خدا مند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے کیونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے اس لئے مجھے جنبش نہ ہوگی اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شاد مان ہے میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شاد مانی ہے تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے آمین زبور نمبر سترہ آئے خدا مند حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو آزماں لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی ہے تُو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا مو خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے رستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں پھشلے نہیں آئے خدا میں نے تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے توقع کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سایاں میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہیں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے موہ سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی ماند ہے جو پھارنے پر حریص ہو وہ گویا جوان ببر ہے جو پشیدہ جگہوں میں دبکھا ہوا ہے اٹھائے خداوند اس کا سام نہ کر اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے اپنے ہاتھ سے آئے خداوند مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرہ اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے برتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور میں تو صداقت میں ترادیدار حاصل کروں گا میں جب جاگوں گا تو تیری شواہ سے سیر ہوں گا آمین زبور نمبر اٹھارہ آئے خداوند آئے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھوڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا اونچہ بھرج میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرائیا پتال کی رسیاں میرے چوگر تھی موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کانوں میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی پہاڑوں کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئی اس لیے کہ وہ غزبناک ہوا اس کے نتروں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی وہ کرو بھی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا اس نے ظلمت یعنی عبر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگارے اور خدا مد آسمان میں گھر جا حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراغ گندہ کیا بلکہ تابر توڑ بجلی سے تب تیری ڈانٹ سے آئے خداون تیرے نتنوں کے دھم کے چھونکے سے پانی کی تاہ دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اس نے میرے زورہ و دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ وہ میرے لئے نہائیت زبردست تھے وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے تھے پر خداون میرا سہارا تھا وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھیلایا اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا خداون نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا کیونکہ میں خداون کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا خداون نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑا کیونکہ تو مصیبہ زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچہ کرے گا اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا خداون میرا خدا میرے اندھیرے کو اجھالا کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پاند جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خداون کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خداون کے سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا ہی مجھے کوئت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے وہ ہی میرے پاؤں ہر نیوکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بکشی اور تیرے دائنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم کو شادہ کر دیئے اور میرے پاؤں نہیں پھشلے میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا اور جب تک وہ فنہ نہ ہو جائیں وہ واپس نہیں آوں گا میں ان کو ایسا چھے دوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے کیونکہ تُو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستا کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تُو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کار ڈالوں انہوں نے دعائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تا میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اٹھتی ہوئی گھرد کی مانت کر دیا میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا تُو نے مجھے قوم کے چگڑوں سے بھی چھڑایا تُو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متعہ ہو گئی میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے پردیسی میرے تابیہ ہو جائیں گے پردیسی مرچاہ جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے خداوند زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے بلکہ تُو مجھے میرے مخالف اپا سرفراز کرتا ہے تُو مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے اس لیے آئے خداوند میں قوم کے درمیان تیری شکر بزاری اور تیرے نام کی مدہ سرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انائد کرتا ہے اور اپنے ممسود دعود اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے آمین زبور نمبر انیس آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کے آواز سنائی دیتی ہے ان کا سرساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانت اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دور میں دھوڑنے کو خوش ہے وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں خداوند کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بحال کرتی ہے خداوند کی شہادت برحق ہے ندان کو دانش بخشتی ہے خداوند کے قوانین راست ہے وہ دل کو فرحت بنچاتے ہیں خداوند کا حکم بے عیب ہے وہ آنکھوں کے روشن کرتا ہے خداوند کا خوف پاک ہے وہ ابتک قائم رہتا ہے خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہے وہ سونے سے بلکہ بہت کندم سے زیادہ پسند دیدہ ہے وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شہرین ہے نیز ان سے تیرے بندے کو اگاہی ملتی ہے ان کو ماننے کا عجر بڑا ہے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے تو مجھے پشیدہ ہے وہ سے پاک کر تو اپنے بندہ کو بے باقی کے گناہوں سے بھی باز رکھ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا میرے موں کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے آئے خداون آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے آمین زبور نمبر بیس مسیبت کے دن خداون تیری سنے یکوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے وہ مقدس سے تیرے لئے کمک بھیجے اور سہون سے تجھے تقویت بکشے وہ تیرے سب حدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جنڈے کھڑے کریں گے خداون تیری تمام درحاست پوری کرے اب میں جان گیا کہ خداون اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دہینے ہاتھ کے نجات بکش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بروسہ ہے پر ہم تو خداون اپنے خدا ہی کا نام لیں گے وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں آئے خداون بچا لے جس دن ہم پکارے تو بادشاہ ہمیں جواب دے آمین زبور نمبر اکیس آئے خداون تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہائیت شاد مانی ہوگی تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے موں کی درہاز کو نامنظور نہیں کیا کیونکہ تو اسے اندہ برکت بکشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تُو نے بکشی بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے تیری نجات کے سباب سے اس کی شوقت عظیم ہے تُو اسے حشمت اور جلال سے عراز تکرتا ہے کیونکہ تُو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خورم رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ کا توقل خدا مند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جم بشنا ہوگی تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا تیرا دہنہ ہاتھ تُو سے کینا رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا تُو اپنے کہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی وانت کر دے گا خدا مد اپنے غزم میں ان کو نکل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی تُو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدمے سے کیونکہ انہوں نے تُو سے بدی کرنا چاہا انہوں نے ایسا منصوبہ بھاندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ تُو ان کا مو پھیر دے گا تُو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا آئے خدا مد تُو اپنی ہی قوت میں سر ملند ہو اور ہم گاہ کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے آمین زبور نمبر بائیس آئے میرے خدا آئے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری مدد اور میرے نالا و فریاض سے کیوں دور رہتا ہے آئے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تُو جواب نہیں دیتا اور رات کو بھی اور خموش نہیں ہوتا لیکن تُو کا دوس ہے تُو جو اسرائیل کی حمد و سنا پر تخت نشین ہے ہمارے باپ دادا نے تُجھ پر توقع کیا انہوں نے توقع کیا اور تُو نے ان کو چڑھایا انہوں نے تُجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تُجھ پر توقع کیا اور شرمندہ نہ ہوئے اور میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حکیر وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مزہکہ اڑاتے ہیں وہ مو چڑھاتے ہیں وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپورت کر دے وہ ہی اسے چڑھائے جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہ ہی اسے چڑھائے اور تُو ہی مجھے پیٹھ سے باہر لایا جب میں شیرخار ہی تھا تُو نے مجھے توقع کرنا سکھایا میں پدائشی سے تُجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹھ ہی سے تُو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے اس لئے کوئی مددگار نہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھارنے اور گھرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا موہ پہ سارے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بھہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی ماند ہو گیا وہ میرے سینہ میں پگل گیا میری کوورٹ ٹھیکرے کی ماند خوشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیتتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پشاک پر کرا ڈالتے ہیں لیکن تو آئے خداوند دور نہ رہے آئے میرے چارہ ساز میری مدد کے لئے جلدی کر میری جان کو تلوار سے بچا میری جان کو کتے کے کابو سے مجھے ببر کے موں سے بچا بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھوڑایا میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعت میں تیری ستائش کروں گا آئے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو آئے یکوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو اور آئے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی اس سے نفرت کی اور نہ اس سے اپنا مو چھپایا بلکہ جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سنہ خانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے تمہارا دل ابتک زندہ ہے ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی اور قوموں کے سب گرانے ترے حضور سجدہ کریں گے کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے وہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب اسودہہ لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جکیں گے بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا ایک نسل اس کی بندگی کرے گی دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے آمین زبور نمبر تیس خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تُو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیارا لپریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھار میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا آمین زبور نمبر چوبیس زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے جہان اور اس کے بشندے بھی کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سلابوں پر اسے قائم کیا خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا ہاں اپنے نجات دینے والے خداوند کی طرف سے صداقت یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے یہی تیرے دیدار کے خواہ ہیں یعنی یقوب آئے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو آئے عبدی دروازو اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خداوند جو قوی اور قادر ہے خداوند جو جنگ میں زور آور ہے آئے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو آئے عبدی دروازو ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے آمین زبور نمبر پچیس آئے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں آئے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شاد یانا نہ بجائیں بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا اور جو نحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے آئے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے رستیں مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بار تیرا ہی منتظر رہتا ہوں آئے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ عزل سے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر آئے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداوند نیک اور راست ہے اس لئے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں آئے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راہت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی خداوند کے راز کو وہ ہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہ ہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں میرے دل کے دکھ بڑھ گئے تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے تو میری مصیبت اور جا فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف کر میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت اداوت ہے میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توقع تجھ ہی پر ہے دیانداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے آئے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے آمین زبور نمبر 26 آئے خدا مند میرا انصاف کار کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خدا مند پر بے لگزش توقع کیا ہے آئے خدا مند مجھے جانچ اور آزما میرے دل و دماغ کو پرک کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں میں بہہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا بدکرداروں کی جمعائے سے مجھے نفرت ہے میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دوں گا اور آئے خدا مند میں تیرے مذبہ کا تواف کروں گا تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں آئے خدا مند میں تیری سکونت گھا اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں میری جان کو گناہ گاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دینہ ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے میں جماعیتوں میں خدا مند کو مبارک کہوں گا آمین زبور نمبر ستائیس خدا مند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خدا مند میری زندگی کا پشتہ ہے مجھے کس کی حیبت جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چاڑ آئے تو وہ ٹھکر کھا کر گر پڑے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا میں نے خدا مند سے ایک درہاز کی میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خدا مند کے گھر میں رہوں تاکہ خدا مند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی حیکل میں استفسار کیا کروں کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا میں گاؤں گا میں خدا مند کی مدہ سرائی کروں گا ہائے خدا مند میری آواز سن میں پکارتا ہوں مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے جب تُو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تُسے کہا ہائے خدا مند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا مجھ سے روح پوش نہ ہو اپنے بندہ کو اپنے کہر میں نہ نکال تو میرا مددگار رہا ہے نہ مجھے تر کر نہ مجھے چھوڑ آئے میرے نجات دینے والے خدا جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خدا مند مجھے سنبھال لے گا آئے خدا مند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار رستہ پر چلا مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ کیونکہ جھوٹے گوا اور بے رحمی سے پنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خدا مند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غشہ جاتا خدا مند کی آس رکھ مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو ہاں خدا مند ہی کی آس رکھ آمین زبور نمبر اٹھائیس آئے خدا مند میں تجھ ہی کو پکاروں گا آئے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خموش رہے تو میں ان کی مانت بن جاؤں جو پتال میں جاتے ہیں جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس حیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گسیت نہ لے جا جو اپنے ہمسائیوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے ان کے افعال و مال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر ان کے کیے کا عوض ان کو دے وہ خدا مند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دہان نہیں کرتے اس لئے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا خدا مند مبارکو اس لئے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی خدا مند میری قوت اور میری سپر ہے میرے دل نے اس پر توقل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے اس لئے میرا دل نہائیت شاد مان ہے اور میں گیت گاہ کر اس کی ستائش کروں گا خدا مند ان کی قوت ہے وہ اپنے ممسو کے لئے نجات کا کلا ہے اپنی امت کو بچا اور اپنی میراز کو برکت دے ان کی پاس بانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہے آمین زبور نمبر انتیس آئے فرشتگان خدا مند کی خدا مند ہی کی تمجید و تعظیم کرو خدا مند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیعہ ہے پاک عرائش کے ساتھ خدا مند کو سجدہ کرو خدا مند کی آواز بادنوں پر ہے خدا زلجلال گھرجتا ہے خدا مند دلدار بادنوں پر ہے خدا مند کی آواز میں قدرت ہے خدا مند کی آواز میں جلال ہے خدا مند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے بلکہ خدا مند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ ان کو بچڑے کی مانت لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانت کدھاتا ہے خدا مند کی آواز آگ کے شولوں کو چیرتی ہے خدا مند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے خدا مند قادس کے بیابانوں کو ہلا ڈالتا ہے خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برک کر دیتی ہے اس کی حیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے خداوند تو فان کے وقت تک تنشین تھا بلکہ خداوند ہمیشہ تک تک تنشین ہے خداوند اپنی امت کو زور بکشے گا خداوند اپنی امت کو سلام تکی برکت دے گا آمین زبور نمبر تیس آئے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا آئے خداوند میرے خدا میں نے تجھ سے فریاد کی اور تُو نے مجھے شفا بکشی آئے خداوند تُو میری جان کو پتال سے نکال لائے ہیں تُو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں خداوند کسی تائش کرو بھائی اس کے مقدسو اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو کیونکہ اس کا کہر دھم بھرکا ہے اس کا کرم عمر بھرکا رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے میں نے اپنی ایک بالمندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی آئے خداوند تُو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا جب تُو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبراہ اٹھا آئے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی میں نے خداوند سے منت کی جب میں گور میں جاؤں تو میری موز سے کیا فائدہ کیا خاک تیری ستائش کرے گی کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی سن لے آئے خداوند اور مجھ پر رحم کر آئے خداوند تُو میرا مددگار ہو تُو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا تُو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستا کیا تاکہ میری روح تیری مدہ سرائی کرے اور چھپ نہ رہے آئے خداوند میرے خدا میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا آمین زبور نمبر اکتیس آئے خداوند میرا توقع تجھ پر ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے اپنا کان میری طرف چکا جلد مجھے چھڑا تُو میرے لیے مضبوط چٹان میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو کیونکہ تُو ہی میری چٹان اور میرا کھلا ہے اس لئے اپنے نام کی خاطر میری رہ بری اور رہ نمائی کر مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچایا ہے کیونکہ تُو ہی میرا محکم کھلا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونکتا ہوں آئے خداوند سچائی کے خدا تُو نے میرا فدیہ دیا ہے مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں میرا توقع تو خداوند ہی پر ہے میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا کیونکہ تُو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے تُو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے تُو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا تُو نے میرے پاؤں کو شادہ جگہ میں رکھے ہیں آئے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کہرانے میں فنا ہوئی میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گل گئیں میں اپنے سامخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسائیوں کے لیے ہزبس، انگوش نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور باگے میں مردہ کی معنی دل سے بلا دیا گیا ہوں میں ٹوٹے برطن کی معنی دھوں کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے ہر طرف خوف ہی خوف ہے جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا لیکن آئے خداون میرا توقع تجھ پر ہے میں نے کہا تُو میرا خدا ہے میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں مجھے میرے دشمن اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا اپنے چہرے کو اپنے بندہ پر جلو اگر فرما اپنی شفقہ سے مجھے بچا لے آئے خداون مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے شریر شرمندہ ہو جائیں اور پتال میں خموش ہوں جھونٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو سادکوں کے خلاف غرور اور حکارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں آہ تُو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تُو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توقع کرنے والوں کے لیے تیار کیا تُو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا تُو ان کو زبان کے جگڑوں سے شامیانے میں پشیدہ رکھے گا خداون مبارک ہو کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کارڈ ڈھالا گیا تو بھی جب میں نے تُجھ سے فریاد کی تو تُو نے میری منت کی آواز سن لی خداون سے محبت رکھو آئے اس کے سب مقدسو خداون ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے آئے خداون پر آس رکھنے والو سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی ہو آمین مباری کا وہ جس کی خطاہ بکشی گئی اور جس کا گناہ ڈھاکا گیا مباری کا وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوندار سامنے نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں خموش رہا تو دن بر کے کہرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں کیونکہ تیرا ہاتھ دن رات مجھ پر بھاری تھا میری تراوت گرمیوں کے خشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تُو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اس لئے ہر دیندار تُو سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تُو مل سکتا ہے یقیناً جب سلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا تُو میرے چھپنے کی جگہ ہے تُو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تُو مجھے رہائی کے نگموں سے گھیر لے گا میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کی مانت نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو کابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی پر جس کا توقل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی آئے ساتھ کو خداوند میں خوش و خرم رہو آئے راز دلو خوشی سے للکارو آمین زبور نمبر تیس آئے ساتھ کو خداوند میں شاد مان رہو حمد کرنا راست بازوں کو زیبہ ہے ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو دستار کی بربر کے ساتھ اس کی ستائش کرو اس کے لیے نیا گیت گاؤ بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بیجاؤ کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے زمین خداوند کی شفقہ سے ممور ہے آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے موں کے دم سے بنا ہے وہ سمندر کا پانی تو دے کی معنی جمع کرتا ہے وہ گہرے سمندروں کو مخصنوں میں رکھتا ہے ساری زمین خداوند سے ڈرے جہان کے سب بشندے اس کا خوف رکھیں کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا اس نے حکم دیا اور واقع ہوا خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے وہ امتوں کے منصوبوں کو نہ چیز بنا دیتا ہے خداوند کی مسلحت ابتک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی مراس کے لئے برگزیدہ کیا خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے اپنی سکونت گھا سے وہ زمین کے سب بشندوں کو دیکھتا ہے وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا ہے اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے کسی بادشاہ کو فوج کی قصت نہ بچائے گی اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی بچ نکلنے کے لئے گھوڑا بیکار ہے وہ اپنی شاہ زوری سے کسی کو نہ بچائے گا دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور کہت میں ان کو جیتا رکھے ہماری جان کو خداوند کی آس ہے وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توقع کیا ہے آئے خداوند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو آمین زبور نمبر چوتیس میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میری روح خداوند پر فخر کرے گی حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خداوند کی بڑھائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خداوند کا طالب ہوا اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہوگے اور ان کے موہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس غریب نے دعائی دی خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے مبارکہ وہ آدمی جو اس پر توقع کرتا ہے خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسو کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کم ہی نہیں ببر کے بچے تو حاجتمند اور بوکے ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب کسی نحمت کے محتاج نہ ہوں گے آئے بچو آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسید سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اپنے ہونٹوں کو دگا کی باز سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سلحہ کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر خداوند کی نگاہ ساتھ کو پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توقع کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا آمین جو مجھ سے جگڑتے ہیں تو ان سے جگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا رستہ بند کر دے میری جان سے کہہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہ ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے ان کی راہ اندھیری اور پھسل نہیں ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑے میں جال بچایا اور نہ حق میری جان کے لیے گھڑا کھودا اس پر ناغہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچایا اس میں آپ ہی پھسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجاز سے شادمان ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی آئے خداوند تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور عور ہے اور مسکین اور محتاج کو غردگر سے چھوڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹا ٹوڑا اور روزے رک رک کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے کمینے میرے خلافہ کٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے آئے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غردگری سے میری جان کو شروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو نہ حق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیاں نہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سباب اداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھڑا اور کہا ہاں 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 ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے آئے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے خموش نہ رہے آئے خداوند مجھ سے دور نہ رہ اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے آئے میرے خدا آئے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر آئے خداوند میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیاں نہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائے ہاں ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ بہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بار تیری تعریف ہوگی آمین موسیقی موسیقی